بہت سارے بچے جو ویسٹن میزک سننا پسند کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وائلن تو صرف ویسٹن انسٹرمنٹ یہ ہے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ وائلن میں صرف انڈیان بچ سکتا ہے لیکن اوپر والے کی کرپا اور میرے گرو جنو کا میرے پتا جی کا آشرباد کہ میں ان دونوں چیزوں کو سنبھال پایا تو میں اس کی ڈیفرنسیٹ کر کے سمجھاتا ہوں کہ ویسٹن میزک میں کیا فرق ہے اور انڈیان میں کیا فرق ہے مثال کے طور پر ویسٹن میزک میں جو نوڈس ہیں سور لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت کھڑے کھڑے سور لگتے ہیں کیونکہ ان کی شہلی وہی ہے ہمارا جو انڈیان سٹائل جو میزک ہے وہ سارا کا سارا گائی کی بیزد ہے تو اس میں میڈ گمک کا کام بہت زیادہ ہے تو وہ میڈ گمک کی ٹیکنیک اور پھر وہ سٹینڈنگ نوڈس کی ٹیکنیک وہ دونوں بہت الگ ساؤنڈ بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیفیکلڈ بھی پڑھتا ہے مثال کے طور پر مجھے لگتا ہے وائلین ہاتھ میں لینا پڑے گا جی جی ضرورت کیونکہ سوال آپ نے ایسا پوچھ لیا کہ یہ بغیر بجائے کلیر ہوگی نہیں بات جی دیکھئے جب ہم ویسٹن بجاتے ہیں تو ویسٹن میزک کے لیے ہمیں وائلین کو ایسے اور جب ہم انڈین کلیسیکل بجاتے ہیں تو ہم اس کو ایسے نیچے رکھ لیتے ہیں اور جو ہمارا پہر ہے اس پہ ہم اس کو ٹکا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کا مومنٹ فری ہو جاتا ہے مینڈ گمک بجانے میں آسانی ہو جاتا ہے تو مثال کے طور پہ ابھی چھوٹی سی بات سپوز ہم یمن بجا رہے ہیں انڈین سٹائل میں تو یہ ایک جھلک ہوئی اب اگر اسی فریز کو ویسٹن والے بجائیں گے جو سور میں نے بجائے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا تو وہ کیسے بجائیں گے تو ٹونل کوالٹی بھی بدل گئی بلکل اور نوٹس کا اپلیکشن بھی بدل گیا اسی طرح سے اب گمک کا کام ہو رہا ہے اب گمک ویسٹن میزک میں نہیں ہے تو اب وہ گمک کو کیسے یوز کرتے ہیں کیا گمک ہے نہیں تو یہ جو فرق ہے یہ فرق میں جب ہی سمجھ پایا جب میں نے ویسٹن میزک سیکھا اور یہ فرق ہم تو سمجھ پایا جب آپ نے بھی بجا کے دکھایا ورنہ اگر ابھی آپ یہ بتاتے ہیں تو بہتا سنگیت کے جانکار لوگ ہیں وہ تو سمجھ جاتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن جو رو لوگ ہیں جن کو شوق تو ہے سننے اور سمجھنے کا لیکن جانکاری نہیں ہے یہ آپ نے بہت اچھا مطلب بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات کے لیے کہ آپ نے بجا کے میں بتا دیا یہ بات بغیر بجائے ہوتی نہیں ہے کعی چیزیں ایسی ہیں اچھا ویسٹن میزک میں آہ بہنگ کے بہت سارے نام ہوتے ہمارے انڈین میزک میں گس چلانے کا کوئی نام نہیں انڈین میزک میں گس سیدھا چلتا رہتا ہے اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا ویسٹن میزک میں ہر بوئنگ کو ایک الگ نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ ان کی ٹیکنیکل لیے ضروری ہے جیسے اب انڈین میزک میں ہم بجھا رہے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے بلکل سیدھا چلتا ہے سارنگی میں بھی ایسا ہے جتنے بھی بوکے انسٹرومنٹ ہے اب یہ جو بوئنگ ہے ویسٹن میزک کی ٹرم میں اس کو بولتے ہیں سیلر بوئنگ سیلر لیکن انڈین بوئنگ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے اب ہم فاس فرک جب بجاتے ہیں انڈین میں جی تو بوئنگ کی پوزشن کچھ ہو جاتی ہے اس بوئنگ کا انڈین میں کوئی نام نہیں ہے ویسٹن میں اس کا نام ہے اس بوئنگ کو کہتے ہیں ڈیٹیچ بوئنگ ہے اس طرح سے ویسٹن میزک میں ایک اور بوئنگ ہوتی ہے آہ اس کو ہم آہ آہ سکاٹو بوئنگ بولتے ہیں اس سکاٹو اس کا بجانے کا ڈھنگیا ہے یہ ایک بوئنگ کا اسٹائل ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں چیزیں سیکھنے سے مجھے بینیفٹ یہ ملا کہ جب میں پرفارم کرتا ہوں تو میں دونوں چیزوں کو بلینڈ کر دیا کرتا ہوں کئی بار